موسیقی تو بات کچھ ایسی ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تھا تو ہنکابہ میں تین سو ساٹھ بھت تھے ان تین سو ساٹھ میں سے تین سو انسٹھ توڑ دئیے گئے تھے ایک بھت مشرقین اٹھا گے لے گئے تھے کہاں لے گئے تھے ہندوستان گجرات میں اس بھت کا نام تھا سومنات اب ہندووں کی جو عقیدت تھی وہ سومنات کی صدوزتت تھی وہ یہ کہتے تھے کہ سومنات لازوال قوتوں کا مالک اس وجہ سے توڑا نہیں جا سکا تو تین سو ستون ہجری کو اشورہ کی رات کو امیر سبکتگین کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام محمود رکھا گیا بعد میں اسی بچے نے بڑے ہو کر ہندوستان پہ سترہ حملے کیا اور جو آخری حملہ تھا ستر وہاں وہ کیا تھا گجرات پہ سومنات کو توڑنے کے لیے سومنات کو توڑا گیا اور اس میں سے ایک ٹکڑا روزہ رسول کی عام گزرگاہوں پہ ڈالا گیا جبکہ جو دوسرا ٹکڑا تھا وہ مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈالا گیا تاکہ آخر تک آزمین حج اسے حرون کر رہے ہیں اور یہ سب اس تین سو ساٹھ پیچز کی بک میں لکھا ہوئے ہیں اور یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ لاس نائٹ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا کہ بھائی جان آپ کے جو ویڈیوز آتی ہیں کافی ریلیمنٹ ہوتی ہیں اس میں کچھ انفرومیٹک نہیں ہوتا تو ای تینک کہ یہ آپ کے لئے انفرومیٹک ہوگا اور ابھی نماز کا وقت ہے پہلے نماز نماز پڑھ لینے کے بعد ابھی روٹیاں لینے جانا ہے مگر روٹیاں لینے سے پہلے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اور ابھی پہلے نماز پڑھ لینے جانا ہے اور کیا ہے موسیقی 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 نورملی میں اپنی لائف کے تین بجے سے لے کر شام چھے بجے تک بلوگنگ نہیں کرتا ہوں مگر آج اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ جو پودے ہیں جو آپ تقریبا میرے ہر بلوگ میں دیکھتے ہیں وہ جل رہے ہیں مطلب پانی لگانا ہے ان کو تو نیر موڑنے جا رہا ہوں اور بس پانی لانا ہے اور لگانا ہے موسیقی موسیقی بھئیہ آج کے بلوگ میں کرکٹ نہیں ہے کرکٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مہمانا گے تھے تو ان کے پاس بیٹھنا پڑا اب بھی ساڑھے چھے بج رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ رہتا ہے تو کرکٹ کھلنے جا نہیں سکتے بھئیہ شام ہو اور ایسا منظر ہو کیا کہنے آپ خود دیکھ لو تو آزان ہو چکی ہے مقرب کی اور ابھی نماز پڑھنے جانا ہے اور اس بلوک کو یہی پینڈ کرتے ہیں